اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلیلہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے ایک بات پہلے میں شیئر کر دوں اور کلیر کر دوں کیونکہ روچ کمنٹ آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ بھی آتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ رہتے ہیں کہ آپ نے لائیوے بن کر دیئے تو میں نے لائیوے نہیں بن کی ہوں دوسرے چینل پہ لائیو ہو رہی ہے اس کی کمیونٹی بھی میرے اس چینل کے اوپر لگی ہوئی ہے آپ لوگ وہاں سے لائیو کی میں نے کمیونٹی لگائی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لو اور وہاں پہ آیا کرو وہاں پہ لائیوے ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو کمیونٹی نئی سمجھ میں آتی ہے یا وہاں سے نئی لنک مل رہا ہے تو مجھے کمنٹ کرنا تو میں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہے نا وہاں کا لنک لگا کے پن کر دوں گی تو پھر وہاں سے آپ لوگ جرور وہاں پہ لائیووں میں جوائن کرنا اب آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی یہ دو دن وہاں پہ فارم آؤس میں رہی ہے اور چار ویڈیو اس نے اپلوٹ کیے مطلب جت دن اس نے فارم آؤس میں انٹری کیے پہلی ویڈیو اس نے ڈالی کہ ہم پہنچ گئے یہاں پہ گاڑی رکا دیئے یہ کر دیئے وہ کر دیئے پھر ایک اور ویڈیو اس نے ڈالی جس کے اندر یہ گھنچو کو پاگل کی طرح پیچھے پیچھے گھما گھما کے ویڈیو بنا رہی ہے تیسرے دن پھر اتنے بڑے کی ویڈیو ڈالی مطلب کہ تین دن اس نے ویڈیو ڈالی لیکن ایک دن میں دو ویڈیو بنائی اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا کہ ایک دن اس کی ویڈیو کا گیپ ہوا ہے تو یہ وہاں پہ دو دن نہیں تین دن رہی ہے لیکن دو ہی دن کا اس نے ویڈیو ڈالی ہے اور اس کے پیچھے کیا ریدن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی اور یہ جو گانا گاری تھی آنکھوں میں بسے ہو تم تو بھائی یہ کس کے لیے تم گاری ہو کس کو ہینٹ دے رہی ہو اور یہ چھچورا پناہ جو بھی لوکیشن دیکھتی ہے یہاں پہ ایسے گانا تھا یہاں پہ ایسے ہیروین تھی یہ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ڈانس تو تیرا باہر باہر نکل جاتا ہے پتہ چلتا ہے نا کہ تو کوٹھے والی ہے تبھی تو تیرا ڈانس نکل جاتا ہے تبھی تو صرف اور صرف گانے سوستے ہیں کبھی اس کے موہ سے آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ ہاں ایسے اسلام میں ہوا تھا ایسے کوئی ہشتری کا تنہیں سنا دی ہو یا کوئی اچھی بات بتائی ہو ہر بار تجھے سیرف اور صرف گانے سوستے ہیں یا تو تجھے کوئی نہ کوئی مووی کا سین یاد آ رہا ہوتا ہے پانڈو عورت اور وہ گھونچو بے شرم پیسے کا بھوکا اور دلہ قسم کا آدمی وہ پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہے اس کی بیک دکھا رہا ہے اس کا ناتے ہوئے سین لے کے دکھا رہا ہے کوئی عجتدار آدمی ایسے کرتا ہے لیکن یہ لوگ ہیں نا عجتدار کہاں سے ہوئیں گے ان لوگ تو دلے ہیں پیسے کے بھوکے سیرف اور صرف پیسے کی بھوک ہے اچھا پوری فیملی آئی ہوئی ہے کاؤتر ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کے خود کے بچے ہیں سب کو چھوڑ کے وہ گھونچو کے ہاتھ میں کیمرہ دے کے اتنی کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی ایکٹر سمجھتی ہے جبکہ پاکستان میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے بس یہ انڈیا والے ہیں جو تھوڑا بہت ان کو نا ڈیلی صوب بہت پسند ہے نا ڈیلی صوب بہت پسند ہے اس کے لیے وہ لوگ اس کی ڈرامے دیکھتے تھے خیر ابھی تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہے تو انڈیا والوں نے تھوڑا سی سر پہ کیا چڑھا لیے نا تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئی ہے کوئی ایکٹر وغیرہ کوئی اچھی بڑی پوسٹ پہ اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہے بہت بڑی یوٹیوبر سمجھنے لگی ہے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ون ملین بھی اس کے نا خرید کے ہوئے اس کی خود کی اوقات نہیں تھی کہ یہ ون ملین کرتی تو یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اس کا جو مطلب جو طریقہ ہے جو انداز ہے اس میں اتنا گھمنڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنا گھمنڈ ہے اس کے اندر اور اس کا گھمنڈ ہے نا اللہ ایک نا ایک دن جرور توڑیں گا یہ طرح سے اس کے بات کرنے کا طریقہ ہے کیا اور ایکٹنگ کر کے دکھاتی ہے فروٹ کھا رہی ہے تو پٹے والا جو جانور ہوتا ہے اس کی طرح مو بنا رہی ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کرسی پہ بیٹھ رہی ہے گونچو کو جمین میں بٹھا رہی ہے اور آگے آگے چل رہی ہے پیچھے پیچھے کیمرہ لے لے کے گونچو چل رہے اور ایکٹنگ کر کے دکھا رہی ہے یہاں سے فلاور توڑ کے میرے سر میں لگا دو نا ارے بڑیا تھوڑی سی شرم کر لے کل تیرے بچے بڑے ہوئیں گے یہ سب دیکھیں گے بولیں گے کتنی دھرکی تھی ہماری ماں جب ہم چھوٹے تھے تو تو بڑا پہ میں تھوڑا سی تو لیہاز رکھ لے اب آیا تو پٹہ یہ سب تو تنہیں چھوڑی چکی ہے اب ایسا نہ کرنا کہ کپڑے اتار کے سامنے آ جانا تو تھوڑا سی نا لیہاز رکھ لے تیرے بچے بھی دیکھتے ہیں نا تیری ماں بھی دیکھتے ہیں تیری ماں کو مطلب کہ ہو سکتا ہے پھر تیری ماں کے سامنے تم لوگ سواغ رات بھی مناتے ہوئیں گے بچوں کے سامنے اتنا بھی تجھے لیہاز نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے بڑے بوڑے بچے دیکھتے ہوئیں گے دوسروں کا تو خیر تم لوگوں کو ہائی نہیں کم سے کم خود کے ہی گھر کے بڑے بوڑے اور بچوں کا خیال رکھ کے چھوڑا پناہ کم کر لیتی بے شرم گھٹیا عورت اور ہر جگہ سے فروٹ توڑ رہے ہیں بینا دھوے جہر تھی بات ہے وہاں پہ مچھر بھی رات کو بیٹھتے ہوئیں گے پھر جانور بھی جو پکشی ہے وہ بیٹھتے ہوئیں گے کبھی لوگوں نے پسی پسی کر دیتے ہوئیں گے بلکل بھی یہ عورت کے اندر ہائیجین کا بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہے توڑتے جا رہے ہیں ٹھوستے جا رہے ہیں ارے کتنے گندے ہیں تم لوگ اور آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کل کے ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات کو مینشن کی تھی کہ اگر کہ فارم آؤس ان کا نہ ہوتا تو ان کو فروٹ توڑنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہوتی کوئی نہیں دیتا ہے اجازت آپ لوگ خود سوچو کہ روج فارم آؤس بھوک رہتا ہے میمان آتے جاتے رہتے اگر روج لوگ توڑنے لگ جائے تو پھر یہ جو پیڑ پودے یہ تو رہیں گے ہی نہیں ختم ہو جائیں گے جب فروٹ نہیں رہیں گے تو لوگ پتے توڑیں گے ٹہنیاں توڑیں گے تو یہ تو پورا خراب ہو جائیں گا ہاں جس کا خود کا رہیں گا تو اس کو توڑنے سے کوئی نہیں منع کر سکتا ہے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے اور میں نے پتا بھی لگائی ہوں تو پتا چلا ہے ہاں فارم آؤس اسی کا ہے اور اس کو گیفٹ دیا ہے اور کون دیا ہے وہ جو گرین کوڈ والا ہے نا اسی نے گیفٹ دیا ہے تو یہ فارم آؤس اسی کا ہے اور اترار ہی اتنا ہے گونچو کو بوری ہے جیسے وہ سونالی نے گرین کلر کا سوٹ پہنی تھی نا میں پرپل کلر کا پہن کے آپ کے ساتھ گھوم رہی ہوں اس کا بس چلے تو یہ تو چمہ چاٹی بھی کیمرے کے سامنے کر لے گندی گلی چورت اور دیکھو کہ کوثر اس کے گھر پہ رہتی ہے یہ ادھر رہتی ہے تو یہ جانے نہیں دیتی ہے گونچو کو یہاں تک کہ فارم آؤس میں بھی یہ کوثر بچہ لے کے روم میں بیٹھی ہوئی ہے کبھی کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ گونچو کو لے کے دور دور تلک کے گھوم رہی ہے کوثر کو بلکل بھی لوگ بلکل بھی نائمیت دے رہے نہ اس کو پوچھ رہے نہ بچے کا خیال رکھنے والا کوئی ہے امیتہ کو تو اس نے صاف منع کیے کہ اس کے بچے کو ہاتھ میں تک کہ مت لینا آپ لوگوں نے دیکھا ہے امیتہ کے ہاتھ میں ایک بار بھی اس کا بچہ یا وہ جو حلیمہ ہے اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے اپنے بچہ سمالتی ہے اور گونچو تو ایسے رہتا ہے جیسے وہ اس کا باپی نہیں ہے اور وہ دیکھ رہے بھئی ساپ نجر آ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت نہ ہو جس طرح سے وہ آیت تو ہلا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پھر بھی دیکھو وہ پیٹارہ کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے دیکھتا ہے نا کہ ہاں پیار کرتا ہے اس کے مطلب اس کی فکر ہے بچوں کی جمعیداریاں کس طرح سے یہ اٹھاتا ہے اور اگر آپ لوگ وہیں پہ کوسر کے بچے کو کمپیر کریں گے تو جیسے گیر ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بیہیو کرتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ایک بار بھی کوسر کے بچے کو اس نے ہاتھ میں بھی لیا ہوگا پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے چلو اب یہ سوچے کہ وہ ڈرتا ہے چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لینے خیر ڈرتا تو نہیں ہے لیکن بینہ ہاتھ میں لیے بھی تو پیار کر سکتا ہے بچے کو بلکہ چھوٹے بچے سے تو کتنا زیادہ محبت رہتی ہے کوئی گیر کو بھی مطلب پیار آ جاتا ہے چھوٹے بیبی کے اوپر یقین اگر آپ لوگ گھونچو کو دیکھو گے بلکل بھی اس کو نہ وہ بچے پہ پیار آتا ہے نہ وہ جتاتا ہے نہ وہ اٹھاتا ہے بلکل اس کو کوسر کی اس کے بچے کی کچھ بھی نہیں پڑی ہے اور آپ لوگوں کو ساپ نجر آ رہا ہوگا جیسے بھئی مجھے تو نجر آ رہا ہے کہ ساپ دیکھ رہا ہے کہ گھونچو اس کا باپ نہیں ہے وہ بچے کا اور نہ ہی کوسر اس کی بیوی ہے اور ہوگی بھی نہ تو وہ پیار آتا ہے بلکل جائر نہیں انہیں دیتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے بہت دور رکھتی ہے گھونچو کو اور کوسر کو بہت دور رکھتی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پیٹارا کے ساتھ میں جلوم ہو گیا واہ بھئی واہ ایسے کتنا میک اپ ٹھوسی ہے کتنا زیادہ فیلٹر لگا کے رکھی ہے توبڑے پہ حالانکہ اس کا آج کے دن میں اصلی چہرہ کیا ہے اور فیلٹر میں اس کا اصلی چہرہ کیا ہے دونوں کمیونٹی پہ لگاؤں گی آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا مطلب اتنا فیلٹر چاہیے پیٹارا موٹی انٹی اتنا فیلٹر لگائیں گی اتنا میک اپ ٹھوسیں گی لیکن پھر بھی جو ریالیٹی ہے وہ دکھی جاتی ہے تیرا اتلی چہرہ آج کے ٹائم میں کیا دکھ رہے اور تنہیں فیلٹر کتنا ٹھوسی ہے وہ آج میں دکھاؤں گی کمیونٹی پہ لگا کے اچھا موٹی سنڈی کام کی ناکاش کی دسمان ناچ کی گھوم رہی ہے اور پھر آپ کے اچانک سے وہ انگارے دکھا رہی ہے کہ انگارے جلا دی ہے ہم نے بابی کیوں کرنے کے لیے اچھا پٹھارا تیرے کو تو گھومنے سے فرصت نہیں ہے تو انہیں انگارے جلا دی اور بچوں کو پوچھ رہی ہے سمینگ کر لیا آپ لوگوں نے مطلب بچوں نے سمینگ کر لیے پھر بچوں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے اور اممہ کو دیکھو تو فکر ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کہاں ہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ انیتا کے پیچھے لگی ہے تم نے چاہی نہیں بنائی ابھی تلک کے ہم نے تو پورا فارماوس گھوم کے آگے تم نے چاہی نہیں بنائی مطلب انیتا اور اس کا ہزبینڈ اور وہ حلیمہ مل کے چاہی بھی بنا رہے بابی کیو کی بھی تیاری کر رہے اس کے بچوں کو کپڑا بھی پینا رہے اور یہ ماں ہو کے اس کو بلکل فکر نہیں ہے بولتے ہیں کہ بچوں کو آگ پانی اور اچھائی سے بہت سمالنا چاہیے یہ تین جگہ پہ بلکل بھی بچوں سے نجر نہیں اٹھانی چاہیے لیکن یہ ماں ہے جس کو بلکل بھی فکر نہیں تھی بنداز اس نے بچوں کو پول میں چھوڑ کے اپنی آیاشیوں میں لگی رہی اللہ نہ کرے کچھ کم زیادہ ہو جاتا کسی کی جان جان پر بناتی یا کسی کی اتنی زیادہ درگت ہو جاتی کہ اس کی جان پر بنی رہتی تو پھر یہ کیا کرتی کس کے پر الزام لگاتی بلکہ یہ تو اس کے پر بھی کانٹینٹ بنا کے ویوز کھا لیتی یہ اتنی گری ہوئی عورت ہے تو پیٹارا جو بچوں کے لیے تجھے سمپتی ملی تھی جو بچوں کے لیے تجھے سپورٹ ملا تھا نا تو تھوڑا ہے نا ان بچوں کے پر دھیان دیا کر اتنی کوئی تو جلیل اور بے شرم عورت ہے جرہ ابھی اس کو بچوں کا خیال نہیں آپ لوگ خود سوچو کہ آپ لوگ ایسے پول میں بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے ہٹ سکتے ہو بلکل بھی نہیں ہٹ سکتے بھئی ڈر لگتا ہے لیکن یہ عورت کو بلکل فکر نہیں ہے اس کو اپنی یاشیوں میں ماستے بھئی اس کو نہ بچوں سے لینا دینا ہے نہ کوئی کام سے لینا دینا ہے نہ کوئی چیز کی فکر ہے بس وہ باولے کی طرح وہ کیمرہ لے 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 کے گھوم رہا ہے اور یہ گول گول گھوم رہی ہے کبھی بالوں میں پھول لگا دو کبھی فروٹ توڑ کے بہت رسیلہ ہے بہت مٹھا ہے چل مٹی سنڈی اور جا کے کاثر کو بول رہی ہے تم نہیں آئی تم آتی نا وہاں پہ یہ تھا وہ تھا ایسے پیڑے ویسے پیڑے ارے بھائی لوگوں کو ہوز بھی ہے کہ کاؤسر کا بچہ ہے اس کے پاس میں کاؤسر ہے تو اس کو کوئی چیز کی جرورت ہے کیا ہے میرے خیال سے ابھی تعلقے تو اس کا چالیس دن بھی نہیں ہوا ہے ڈیلیوری میں ہے نا وہ تو تو یہ کیسا ڈیلیوری میں ہے مطلب کہ اس کو ایک تو گھر میں سے نکال کے لے لے کے گھوم رہے اوپر سے ایسی جب آپ ہے جہاں پہ پیڑ پودے اتنے زیادہ ہے کھلا آسمان ہے ہم لوگوں میں تو خیر نہیں چلتا یہ سب پتہ نہیں چلتا ہوگا لیکن کوئی بات مطلب یہ بات کے اوپر شاید کوئی لوگ نئی اوبجیکشن لے نا لوگوں کو زیادہ بڑی بات لگے لیکن ہمارے لیے بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے ایسا چلتا ہے نا کہ چالیس دن مطلب ایمارجنسی نا ہو جیسے ہسپیٹل جانا ہے یا اگر آپریشن ہوا ہے تو ٹاکے وغیرہ کھلوانے ہے یا بچے کے لیے کبھی ہسپیٹل جانا ہوا تو یہ سب جروری چیزوں کے علاوہ ہمارے میں عورت ہے نا عورت یا بچہ باہر نہیں نکلتے چالیس دن لیکن ان کو دیکھو پیٹارا کو دیکھو مست گھوم رہی ہے ساتھ میں کاثر کو بھی نکال رہی ہے اب بولیں گے کہ لے کے گئی تو بھی پرابلم نہیں لے جاتی تو بھی پرابلم تو بھئی روک بھی سکتی تھی نا جیسے پچھلے سال روکی تھی پچھلے سال پیپر چل رہے تھے تو اس نے بولی تھی باد میں بڑے کریں گے پھر باد میں اس نے فارم آس بک کر کے بڑے کی تھی تو اسی طرح سے روک سکتی تھی لیکن نہیں آگ لگے بستی میں پٹارا اپنی مستی میں بچوں کی پڑھائی کا ٹینشن ہے نا بچوں کے جندگی کا ٹینشن ہے کچھ کم زیادہ ہو گیا کوئی چیز کا ٹینشن نہیں مہارانی کی طرح گھوم رہی گھونچ کو پیچھے کیمرہ دیکھ اور سمجھ رہی پتہ نہیں کون سی سٹار بن گئی ہے پانڈ آورت تو پانڈ ہی رہیں گی تیرے میں کچھ نہیں بدل ہے صرف سب کچھ نیو برینڈ کا سب کچھ ہے نا اس کے اندر تھا جیسے بیٹ ہو گیا اور شیشے وغیرہ کبٹ وغیرہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ پٹارا نہیں کروائی ہے سب کچھ پٹارا نے کھری دی رکھی ہے مطلب جس طرح کی چیزے ہے جس طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے وہ دیکھو آپ لوگ اور پٹارا کا روم دیکھو سیم ٹو سیم ہے ورنہ ہے نا فام آؤوس میں اس طرح سے نہیں رکھا جاتا ہے جو پٹارا کا اسٹائل ہے سیم ویس ہی بیٹ روم بگیرہ ہے تو یہ ساری چیزے بھی پروف ہے پٹارا ہے یہ عورت کے اندر مسالہ وغیرہ لگانا یہ سارا کوچھ آنیتا نے کی پھر باد میں وہ گوچھ کو وہاں کھڑے کر دی کہ بابی کیوں کرو اور کہ دائلوک ماری تھی ہم بابی کیوں کریں ہم ہم مطلب اپنے آپ کو انکلوڈ جرور کرتی وہاں جا کے ایکٹنگ کری یہ کتنی کا دیا چلو ہم اتنا پیسہ دے دیں ہمیں مجید اور سا ٹکا کھلا اور ٹھوسنے کے علاوہ آتا کیا ہے کام چھوڑ عورت اور سارا محنت سارا کوچھ انیتا اس کے ہزبینڈ اور گونچو کی تھی کھانے کے ٹیم پر خود پوچھ رہی کیسا بنائے کیسا بنائے جس نے محنت کی ہے ان لوگوں کو دینا کری دیت ان لوگوں کی تاریخ کر رہی جیسے ساری محنت تنہے کی ہے اب مجھے دے دو ٹکا مجھے بہت جوڑ سے بھوک لگی اب مجھے کچھ کھانا ہے پورا دن تو ٹھوسی ہے ٹھوسنے کے علاوہ تنہے کی کیا ہے جو تجھے اتنی بھوک لگ گئی ہے موٹی سنڈی اور اتنے بڑے فارم ہوس میں کتے سارے میمان پھٹارا کے بس اس کی بہن سیشٹر بنی ہوئی ہے اس کا بہن اور اس کے بچے اور ایک بھرکے والی آ جاتی ہے پاگل سی عورت ایک وہ اور بہن بہن بس یہ تین چار جنے پیٹ آرہ بہت تا بڑا ماشور سمجھ تی لگ نہیں رہا تا بڑے خاندان والوں سے تی بنت نہیں ہے کسی سے نہ بنا کے رکھتی ہے نہ کوئی تیرے سی سپوٹر ہے نہ کوئی تی را فیم مطلب فین وغیرہ ہے بڑے بڑے فارماؤز میں چونٹی کے برابر لوگ ہے یہ تری اوقات پتہ چلتی ہے کوئی بچے کو دیکھ رہے مطلب کہ ان لوگوں نے یہاں طلب کے جروری نہیں سمجھے کہ کوئی بچے کو دیکھنے آجائے گونچو کہی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا کر کے ثمنے لگاتی ہے تو ان کا تو فرج بنتا تھا جیسے کہ وہاں پہ کراچی میں یہ تھی تو جو قدو ہے اس کے در بچہ ہوا تھا تو یہ گفٹ لے کے بچے کو دیکھنے کے لئے گئی تھی گفٹ وغیرہ دیکھ آئی تھی تو کوئسر کا بچہ ہوا تو اس کی سشتروں کا فرج نہیں بنتا تھا کہ سپیشل اس کو دیکھنے جائے پھر اس کے لئے چھٹی وغیرہ کا گفٹ لے کے جائے لیکن بلکل بھی نہیں تو آپ لوگ بتانا کیا کوئسر اس کی سوطن ہے سچ میں ہے کیا وہ گھونچو کی وائف ہے سچ میں ہے بلکل بھی نہیں لگتی بھائی مجھے اور جب گھونچو بابی کیوں کر رہا تھا تو بھائی جان چھٹ گئی ہے دونوں بیبی کو آرام مل گیا ہے پیٹارا تیری جان چھٹ گئی ہے وائسے بھی کون سا کام کرتی ہے اپنے ہاتھ تی چاہ تو اٹھا کے پیتی نہیں ہے تو بھائی تیری جان چھٹ گئی تی ارے یہاں پہ نہیں جلائے اس طرح سے جمین پہ آگ جلائے بتاؤ اتی نہیں جمین جلیں گی کالی نہیں ہوئیں گی پھر بعد میں کوئی آدمی آیا اس کو بھو رہی ہے انکل ارے بھائی تیرے سے جیدہ چھوٹا تو آدمی لگ رہا تھا گھونچو اس کا بڑا بھائی لگ رہا تھا تو اس کو آنکل بول رہی ہے موٹی تو اپنے آپ کو بہت چھوٹی ککلی کھا کی سمجھ تی ہے اور یہ جو سیشٹر آئی ہوئی ہے آز بین کو لے کے تو آگ گئی کس طرح سے پٹا رہا اس کے سامنے آدھائیں دکھا رہی ہے اور کسی کسی مطلب حرکتیں کر رہی ہے تو جو ڈر نہیں لگ رہا کہ بچوں کا باپ چھین جائیں گا اس کی تو بھئی کیریکٹر رہی چکی ہے کہ دوسرے کے مردوں کو چھین لیتی ہے اور تو اس کے سامنے اپنے مرد کو بیٹھا کے بیٹھ رہی ہے اور براب سگی بیٹھ نہیں چھوڑتی ہے تو کون سے کھیت کی ملی ہے ایک ماں سے پیدا ہوئی بیٹھ ہے اس کے ہزبین کو جب اس نے اپنے ساتھ میں مو کالا کروا لی تو تیرا ہزبین تو کوئی بھی نہیں لگتا اس کا نا تو کوئی لگتی ہے تو ایک اچھی نہیں ہے جتنا تو تھوڑا سنبھل کے کئی کئی تو ایسے لگ بھی رہا تھا کہ اپنے ہزبین کو گھور رہی ہے اس کو تیرشی نظر سے دیکھ رہی ہے مطلب کہ جس طرح سے پیٹارا کو بولتے نا فیماس ہونا کہ یہ بندہ بہت بڑا کام کیا ہے یہ بندہ بہت بڑا سائنٹیس ہے یہ بندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے ایک بولتے نا وہ رہت ہے کہ اس طرح سے اپنا نام بنایا اس طرح سے پیٹارا نے مردوں کے ساتھ میں مو کالا کر کر کے نام بنائی ہے تو برابر یہ عورت نے اپنے ہزبین کے اوپر ہلکی نظر رکھی ہوئی تھی وہ ہر جگہ پہ تھوڑا بہت نظر بھی آ رہا تھا اور پھر بات میں پیٹارا بول رہی ہے سب سو چکے آگ بھی بودھ چکے بس میں جھاگ رہی ہوں تو پیٹارا جب سو چکے تو کیوں جھاگ رہی ہے بس ایک بات اور ہے کہ یہ اس کے جاگنے کا جو یہ ہے نا ریزن وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں کیونکہ یہ گندی عورت جب اتنی آدائیں دکھاتی ہے تو سمجھ جاؤ بھئی کہ دیکھنے والی آنکھیں اس کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے تو اگلے ویڈیو کا ویڈ کرنا اس میں بتاؤں گی تو اس ویڈیو کو یہ پینڈ کرتے ویڈیو کسی لگی ہے بھی کمیٹ میں بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا مجھ